یہ ہے پیلی چیز گڑھل کے پودے کو دو دن میں ہی پھولوں سے بھر دیتی ہے آج میں آپ کو نرسلی والوں کا ٹاپ سیکریٹ بتانے جا رہا ہوں جو کی نرسلی والے کسی کو نہیں بتاتے ہیں اس چیز کے ہی استعمال سے نرسلی والے اپنے پودوں سے لیتے ہیں بھرور کے پھول آج وہی ٹاپ سیکریٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کون سا فیٹلائزر گڑھل کے پودے میں دینا چاہیے جس سے زیادہ پھول آنے لگیں ساری جانکاری اس بیڈیو میں جانیں گے نمسکار دوستو سواگتہ ہے آپ سبی کا ہمارے ایگرو ٹیک گارڈنگ یوٹیوب چینل پہ تو چلی اس بیڈیو کو شروع کرتے ہیں یدی دوستو آپ کو ہماری آج کی بیڈیو اچھی لگے تو اس بیڈیو کو لائک سیئر اور چینل کو بھی سسکرائب کریں تو سامنے گملوں میں گڑھل کے پودے لگے ہوئے ہیں جن میں دیکھی پھول کھلے ہوئے ہیں اور کلیاں بنی ہوئی ہیں تو اس طرح سے آپ اپنے پودے سے پھول لینا چاہتے ہیں اور اچھا فیڈ لائر دیکھ رہے ہیں اچھے قسم کے پودے دیکھ رہے ہیں تو ہم سیلر کا نمبر سکرین پہ دیئے دیتے ہیں یدی آپ کو پودے چاہیے تو پودے مل جائیں گے یدی آپ کو فیڈ لائر چاہیے تو فیڈ لائر مانگا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں گڑھل کے پودے کی پودے سے زیادہ پھول کیسے لیں تو گملے میں لگے ہوئے یہ دونوں گڑھل کے پودوں پہ دیکھئے کلیاں اور پھول بن رہے ہیں یدی کسی بھی کارن گڑھل کا پودہ پھول نہیں دیتا ہے تب جا کے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارا گڑھل کا پودہ پھول کیسے دے گا تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے اپنے گڑھل کے پودے کا آپ کو پانی بند کر دینا ہے ایک سے دو دن کے لیے اس کی مٹی جیسے ہی لگے کہ ہلکی ہلکی بھروری ہونے لگی ہے پھر آپ اپنے گڑھل کے پودے کی لگوک دو انچ گہری آپ گڑھائی کر دیجئے اور گڑھائی کر دینے کے بعد میں آپ برمی کمپوشٹ یا لیپ کمپوشٹ یا گوور کی خات ڈالیں اور ڈالنے کے بعد میں اسے آپ تین سے چار دن کے لیے چھوڑ دیجئے ایک تو آپ کے پودے کی گروت ہوگی بہت تیجی سے نیچے سے ہی گروت ہونے لگے گی اس طریقے سے یہاں پر جو پودہ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں نیچے سے ہی بہت گروت ہو رہی ہے پودے کی بہت اچھے سے چل رہا ہے پودہ تو گروت ہونے لگے گی دوسری چیز ہمارے پودے کی جو مٹی ہے وہ ریچارج ہو جائے گی یعنی کہ اپ جاؤ مٹی بن جائے گی دونوں پودوں میں دیکھیں گروت بہت اچھے سے چل رہی ہے اب اس سے تو ہمارے پودوں کی گروت ہو گئی دوسری چیز اس کی جو مٹی ہے دیکھیں اب بھی ہلکی ہلکی بروری میں پانی سیمت دیتا ہوں اب ہمیں جرورت ہے کہ اس پودے سے پھول لینے کے لیے ہمیں کون سا فیٹ لائر استعمال کرنا چاہیے جو کی نرسلی والے یوج کرتے ہیں اپنے پودوں میں وہ یہ سیکرٹ کسی کو نہیں بتاتے ہیں اس طرح کے پودے سے پھول لینے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم نرسلی سے کوئی بھی پودہ خرید کے لاتے ہیں اس سمیں اس پودے میں بہت زیادہ پھول اور کلیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی گھر لانے پر اس پودے میں نہ تو اتنے پھول رہتے ہیں نہ کلیاں رہتی ہیں تو ان کا ہی جو سیکرٹ فیٹ لائر ہے وہی میں آپ کے ساتھ سیئر کر رہا ہوں تو چلیے اب ہم دوسری چیز اس سیکرٹ فیٹ لائر کے بارے میں جانیں گے میرے ہاتھ میں آپ یہ جو پیلی چیز آپ دیکھ رہے ہیں اس چیز کے استعمال کرنے سے پرانے سے بھی پرانا پودہ پھول دینے لگتا ہے آپ اسے ہر پرکار کے پودے میں دے سکتے ہیں فولوں یا فلوں والے پودے میں تو اس سے بہت زیادہ فول اور فل آتے ہیں یہ ہم نے اورگینک پوٹاس لی ہے تو یہ پوٹاس لینے کے بعد میں ہمیں اپنے پودے میں استعمال کرنی ہے یہ پوٹاس ہم ڈاریکٹ گھملے میں بھی ڈال سکتے ہیں اس کے ارابہ پانی میں گھول کر بھی ڈال سکتے ہیں ہم دو چیز استعمال کریں گے تو یہ دانے دار جو پیلی چیز یہ تو ہماری اورگینک پوٹاس ہو گئی چار سو ایمیل ہم نے پانی لیا ہوا ہے تو اس پانی میں لگوگ ایک چمچ کے قریب ہم اس میں پوٹاس کو ڈال دیں گے اور اچھے سے اسے گھول دیں گے دوسری چیز ہم کو لینی ہے کڑھل کے پودے کے لیے جس سے پودے کی جو جڑے وہ مجبوط رہیں اور پودا ہمارا بہت تیجی سے بڑھنے لگے تو یہ ہم نے جپسم لیا ہے یعنی کہ ہم نے یہ سلفر لیا ہے یہ سردیوں میں بہت زیادہ پودوں کے کام آتی ہے اس سے پودے کی جڑ مجبوط ہوتی ہیں اور پودا بہت تیجی سے بڑھتا ہے اور پھول کا جو ساج آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں کے دن میں پھول چھوٹے ساج کا رہیاتا ہے اس سے پھول بڑے ساج کا آئے گا اور پودے کی گروت بہت تیجی سے ہونے لگے گی اور آپ کے گھڑھل کے پودے کی پتیاں بھی نہیں سکڑیں گی پتیاں چوڑے آئیں گی تو یہ آپ کو سلپر لینی ہے تو اسی طریقے سے دیکھیں ہم نے ایک چمچ کے قریب سلپر کو لیا ہوا ہے یعنی کہ جپسم تو یہ ہم نے اچھے سے دیکھیں گھولے لیے گھولنے کے بعد میں چار سو میل پانی میں اب یہ دونوں چیز ہم نے گھول لیں دو سے تین منٹ میں اچھے سے گھول گئیں اب ان دونوں گھڑیل کے پودوں میں اس کو دیکھی ہم ڈالے دیتے ہیں بس آپ کو اتنا کام کرنا ہے پھر دیکھیں آپ اپنے پودے پہ فولی فول اور کلیاں آپ کو نہ جرائیں گی تو دیکھیں دونوں پودوں میں ہم نے یہ فیٹ لائے ڈال دیا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے گھڑیل کے پودے سے فول لے سکتے ہیں مجھے امیدہ کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں مجھے امیدہ آپ کے ساتھ سکتے ہیں آپ کو دیکھیں گھڑیل کے پیشتے ہیں